تفہوں میں تلاش کر تو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں کوئی گرفتاریوں سے کوئی خوف زدہ ہو گئے ہیں رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لاسکتے اور اسی لیے یہ ساری کاروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں چاہے انہوں نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہو یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پتا چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو اختار کر لیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخواہ ہے جس دکھ اور قرب سے گزر رہا ہے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخواہ کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا تھوٹ پروسس ہے یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے اور کون اقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جو چھ مہینے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ ساڑھے تین سال کے قریب وقت گزرا ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل زکر جس کے اوپر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کونسیکوینسز سے گزرنا بڑے گا وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی لیکن ہم نے عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا تین لاکھ سے زیادہ جو ویسٹنرز ہیں مغرب کے لوگ تھے جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں برطانیہ کے لوگ شامل ہیں نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی خود میری وزارت نے انفرمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی میری وزارت نے نیو یورک ٹائمز وول سٹری جنرل روائٹرز بی بی سی ان تمام کے جو جنرلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا اس قسم کے ہمارے ریلیشنشپ تھے افغان طالبان کے ساتھ اور ہم نے جب حکومت کو اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا دیکھیں یہ فیصلے مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا انسٹیوشن کے فیصلے تھے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف کوئی جنرل زیادہ الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے اسی طرح سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے اسکیورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں سارے ادارے شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کو اس طرح سے نہ مسئلہ کیا ہاں آیا ہے مسئلہ یہاں آیا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کوئی عزت کرتے ہیں پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں تو وہ امران خان ہے اور امران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے امران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے یہی مسئلہ یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہوتا ہے سٹریٹیجی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے مم مار دینا ہے عورتوں کو بچوں کو اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے چھے مہینے سے ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی طریقہ انصاف کی جو حکومت کی جو پولیسی تھی وزا وزا افغانستان آپ نے تباہ کر دیئے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے سترہ سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشنشپ آپ کے آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ نہیں ہوں گے کیونکہ سمپل بات ہے حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان جلے جاتے ہیں جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پچیدہ ہوں گے طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک سٹریٹیجی ضرور ہے لیکن یہ مکمل سٹریٹیجی نہیں ہے آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہمیں فیلحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے شباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹیوریزم عمران خان لے کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے اس وقت سیچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے اگر عمران خان ٹیوریزم لے کیا ہے تو ہمارے ساڑھے تین سال میں کیوں ٹیوریزم نہیں کا ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہال کروا دی ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹوریزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا اگر آپ کو یاد ہو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی 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 ون میں چل رہا تھا نو مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹوریزم سے ٹیرزم کے اوپر چلا گیا اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے آج ڈالر دوبارہ دو سو کتر روپے کے اوپر چلا گیا ہے حباد عزر صاحب ابھی معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے ایک طرف پاکستان زخمی ہے ایک طرف پاکستان کی جو میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تیس ہزار روپے سے لے کے دو لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا اس کو سمجھ نہیں آری بچوں کی فیس کیسے دینی ہے تیل کی کیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آگئی اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پلٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کوئی سلوشن کی طرف جائیں آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی پہلے مجھے گرفتار آز کو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا اور اگر اور جو شندانہ ہیں ان کے اوپر آپ نے پرچہ کر دیا اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے ہرگز اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے افینسز جو ہیں وہ گداری ہے پھر توہین جو جنرل صاحبان ہے وہ بھی گداری ہے پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ گداری ہے اگر پورا ملک گدار ہے میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا امین نے اور میاں والی کا امین نے گدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں ہم جو تسیل پندادن خان کے جیلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو میاں والی میں عمران خان امین نے وہاں سے سرگودہ سے یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو فوج فوج ہم سے لیدہ کیسے ہو سکتی فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو جو جھگڑا کیسے ہو سکتا ہم اداروں سے ہے ادارے ہم سے ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے آپ نے یہ نواز شریف زرداری فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں دوری ہو جائے آپ نے ان نالائق نائحل اور احمق حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی آئے اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں پیسے سارے ان کے لندن ہیں شباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں آئین کیا کہتا ہے چیف منسٹر کے پی جو انٹیرم لگے ہیں وہ جو دیڑ مہینہ یا دو مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے اور پنجاب میں ایسی قبینا لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسرل ریکٹ نہیں ہو ہو سکتا وہ وزیراعلا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتداری ختم نہ ہو جو اس وقت پنجاب کی قبینا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے دوسری پلیٹ مانگے نہ وہ مو ترپڑ مارتے تم ہو کون ان کو آپ نے وزیر لگا دیئے اور اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ وزیراعلا یہ دمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی قبینا وہ ہم پہ حکمرانی کرے اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیراعلا کا نوٹس آ جائے گا جس طریقے سے نوے دن کے بعد نائنٹی فرس ڈے دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی میں دھمکی ممکی نہیں دے رہا ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے وقت ایک سا نہیں سبقو تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا میں نے بڑے بڑے طاقتور جو غمران ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتا چلا کہ جج جج اس کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے ان کے پاس دو آپشن ہیں یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کر دی جو جج بھی نوے دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتقب ہوگا اور جو ایڈمنسٹریشن جو ایتھارٹی نوے دن سے آگے کام کرے گی وہ آرٹیکل سکس کی برتقب ہوگی اور یہ میں نہیں کہہ رہا چودہ اعتداز حسن صاحب نے کہا پاکستان کے تمام جید وقلہ پاکستان کی تمام لیگل فریٹینیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ نوے دنوں میں اگر پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل سکس اپلائے ہوگا اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں اگر وہ نوے دن کے بعد نائنٹی فرس ڈے کو چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ سیچویشن آگے کیسے چلتی ہے ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینج ہو رہا نہ عمران خان مینج ہو رہا اور عمران خان کو مینج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ گھرک کر دیا ہے اور اکانومی اور جو سیچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے نون لیگ کا اور آصف زرداردی کا نواز شریف فیملی کا کوئی پلٹیکل فیوچر نہیں ہے ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں مریم نواز جو تھی وہ جب سے سیوٹزل لینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا پیرات ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی سائیک اکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو شاید بہتر باتیں ہوتی شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں پاکستان میں آخری تین مہینے چار مہینے گزار لیں جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی نئی اپوزیشن جنم لے گی پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلوٹ ابھی خالی ہونی ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کیسے سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ ایک دیموکریٹک پروسس ہے اپوزیشن نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ اسی اسی سال ہے ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جو ان کی یہ جو ان کی پوری سلوٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس سیلیکشن کے بعد اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے آپ سمجھئے سال سیاست میں گزار رہے ہیں اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحقم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے بعد آپ جو مرضی کر لیں آپ کو انتخابات کرانے پڑھنے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے حماد عزر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اس سیاسی صورتحال سے اس وقت زیادہ مختلف نہیں ہے آج ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے روپے کے مقابلے میں وہ دو سو ستر کی ستا سے تجاوز کر چکا ہے اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لینے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کی اشد ضرورت پڑے گی اور ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جون میں ختم ہونے کو ہے اور اگلے سال بھی کوئی تیس سے پینتیس سرب ڈالر کے ڈیٹ سروسنگ اور پرنسپل ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے جس کے فائنانشل انفلوز پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتی نظر نہیں آرہی لہٰذا ایک اور نیا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی نگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب حکومت کرے گی جس کا رنوے جو ہے وہ اگلے تین سال کے لیے ہے میں آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ پنتالیس فیصد ہے اس وقت جو لیٹس ڈیٹا ہے اب آپ دیکھیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے چکن کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے سبزیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں دالوں کی گھی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ مزید بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ جو آپ کا روپیہ اسی سے نوے روپیہ صرف یہ اس کا اثر دو ماہ کے بعد آنا ہے جو کنسائنمنٹس آپ کی دو ماہ کے بعد آ رہی ہیں تو یہ آپ کا جو اس وقت پورے ملک کا جو فراتزار ہے جس میں فود آئیٹمز کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہیں وہ ستائیس فیصد ہے وہ بڑھ کے اور پینتیس سے چالیس فیصد تک چلا جائے گا جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ستا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہم کہیں ہائپر انفلیشن کے لوپ میں نہ آ جائیں ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ معاشی مہارین سمجھتے ہیں اور جو فائننشل لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن کا جو لوپ ہے وہ ایک بڑا خطرناک لوپ ہوتا ہے اور اللہ کرے وہ آج تک پہلے پاکستان میں نہیں آیا اور اللہ کرے کہ وہ ہم دوبارہ اس لوپ کے اندر باقی ممالکی طرح نہ آ جائیں ضرورت اس سمر کی ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی لوگوں کو غدار کہہ کے نہیں آسکتی سٹیبلیٹی آپ کی الیکشنز کو ڈیلے کر کے نہیں آسکتی سٹیبلیٹیز کا سٹیبلیٹی کا واحد راستہ عام انتخابات ہی ہیں اور ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی کی جانب بڑھنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ مارکٹس کے کہتے ہیں کہ نو بڑی کن بیٹ دو مارکٹ یہ ایک بڑا فیمس میکسیم ہے فائنینس کے اندر کہ دو مارکٹ نو بڑی کن بیٹ تو یہ اس کو آپ اب مارکٹ کو تو ڈنڈے سے نہیں سیدھا کر سکتے نہ معیشت کو آپ ڈنڈے سے چلا سکتے اور معیشت کا اس وقت جو بہران ہے وہ ہمارے سیاسی بہران کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو آئین اور قانون کی بالا دستی اور پورمن انتخابات پورمن انتقال اقتدار یہی واحد راستہ ہے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے اور معیشت کی سٹیبلیٹی کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں نے آج سے تین ماہ پہلے آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ تین ماہ کے بعد صرف ایک ٹاپکی ڈسکس ہو رہا ہوگا اور وہ معیشت ہے اور آپ دیکھیں تین ماہ پہلے کوئی معیشت ڈسکس نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن نظر آرہا تھا کہ یہ بہران آرہا ہے آج بھی میں یہ بات ری اٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی معاشی طور پر غیر سنجیدہ راستے میں ہیں اور یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ یہ عدم استحکام کا معاملہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے جیسے کہ فواد چودری صاحب نے کہا کہ صدا باد چاہی صرف اللہ کی ہے جو سیاسی مبصرین ہیں جنہوں نے سیاست کے نشیب و فراز دیکھیں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے آج تک کوئی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ سکی اگر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ وہ ان حربوں کے ذریعے مستحکم رہ جائے گی تو وہ نہیں رہ سکتی ان کا بیانیاں بھی پٹ گیا ان کی کمپٹنس ان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آگئی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے معاشی محاظ کے اوپر بھی عام انتخابات کی طرف جائیں ہمارے معاشی چیلنجز دن بہ دن بڑھ چکے ہیں اور جتنی جلدی ریسکیو اور سٹیبلائزیشن اور ریکاوری کا کام شروع ہوئے گا اور جتنی جلدی اس ملک میں سنجیدہ پولیسیز اور ایک سنجیدہ ایکنومک ریکاوری پلان نفاز میں آئے گا اتنا ہی نقصان کام ہوئے گا مزید نقصان اب یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشتگردی پہ بات کروں گا جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا جو دل خراش واقعہ تھا جو ہمارے بہادر خیبر پختونخواہ کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے پہلے بھی خیبر پختونخواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں آپ امریکہ لے لیں آپ یورپ لے لیں کوئی ملک لے لیں پاکستان لے لیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پولیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے فورن پولیسی بھی فرق ہوتی ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلیکن کی ہو ڈیموکریٹس کی ہو آپ کو وار کی انگیجمنٹس کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی کہاں جنگ چھیڑنی کہاں نہیں چھیڑنی آپ کو نظر آئے گا بڑی واضح پولیسی واضح شفٹ ہوتی اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی مختلف تھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی بہت مختلف تھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلس کے کسی کا بیہیوئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائیڈ پہ اتنا خون نہ بہ سکے کیونکہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے خون نہیں دھو سکتا خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے تو عمران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پولیسی پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے ہوا کیا عمران خان صاحب کو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے پہ گھر جانا پڑا اب جب ہم دوبارہ ایک دفعہ دہشت گردی کے اس ازدہے کے کا سامنا کرنے کے لیے ایک دہانے پہ کھڑے ہیں تو کیا اس ملکی عوام جو آئینے پاکستان کہتا ہے اقتدارِ آلہ سب سے پہلے رب العزت کے پاس اس کے بعد اس ملکی عوام کے پاس ہے کہ وہ چنیں کہ میرے ملکی ایکنومک پولیسی کیا ہوگی میرے ملک کی فورن پولیسی کیا ہوگی میرے ملک نے اگر کسی سے جنگ لڑنی ہے تو وہ کہاں لڑنی ہے کیوں لڑنی ہے تو یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس لیڈر کی بات کس پارٹی کی بات زیادہ بہتر لگتی ہے اگر آپ نیا الیکشن کال کریں گے جو کہ اس ٹائم آئین کے تحت ضرورت ہے تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور سامنے رکھے گی ہماری ٹیم جو اقتصادی ٹیم ہے احمد صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں شاکر تیرین صاحب ہیں وہ لوگ رکھیں گے ہم معیشت کو ایسے ٹھیک کریں گے دوسرے طرف سے نون لیگ اپنی بات رکھے گی پیپس بارٹی اپنی بات رکھے گی تو عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے وہ ان سب سے سمجھدار ہے اور وہ یہ تیہ کرے گی کہ انہیں کونسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ جانا ہے جو اس ٹائم پاکستان کو اس بانور سے نکالے اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیررزم کی پالیسی عمران خان کی دیکھ چکے ہیں ان کی بھی دیکھ چکے ہیں تو عوام کو موقع دیں وہ کس کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں وہ کس کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آج خیبر پختونخواہ کے لوگ پریشان ہیں تو ان کو موقع دیجئے اپنی بات کرنے کا وہ میرے حساب سے تو وہ میرے سے بھی زیادہ وفادار ہیں کیونکہ ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی سے اپنے ملک کے لئے بڑھ کے وفادار ہیں ابھی میں کہت تھا یا فواز چودری تو جو وہاں پر ہمارے دوست تھے رانجہ صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں ہمارے نیو یورک کے پریزیڈنٹ جس طریقے سے وہ وہاں پریشان تھے یا ملک میں سلاب آیا تھا تب جب وہ پریشان تھے یا جب ہمارے بہادر افواج کا کوئی سپاہی ہو یا آفیسر ہو جب وہ شہید ہوتا ہے ٹیروریزم میں تو باہر جب جس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہر پاکستانی جو ہے وہ محبے وطن ہے تو لوگوں کو ایک تو موقع دیجئے کہ وہ چوز کر سکی کہ انہوں نے کس سٹریٹیجی پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ٹیروریزم پہ کونسی پولیسی آگے بڑھنی دوسری بات معاشی بات بہت دیٹیل میں حماد صاحب نے کر دی میں صرف سادہ بات کروں گا کہ آپ کسی سسائٹی میں پلوٹ لیتے ہیں نا اگر اس کی ہوا غلط نکل جائے کہ اس کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ رات و رات بیچنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر آپ پلوٹ نہیں لیتے آپ اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں یہاں پر فراڈ ہو جانا ہے اس کا نو سی کلیر نہیں ہے اس کے بارے میں اخبار میں آگیا ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں اور وہ پلوٹ جو ایک دن پہلے پچاس لاکھا ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جتنی زور سے ملک کو جھٹکا دیا گیا ریجیم چینج میں آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے باہر سے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا لوکل انویسٹمنٹ لوگ کرنا نہیں چاہتے وہ اپنے پیسے رکھے بیٹے ہوئے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا نکلنا ہے انہوں نے یا تو ڈالرز میں چینج کروالی ہیں یا وہ ویسے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیبلٹی دیکھیں ہم تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب عمران خان آئے تھے تو یہ ایسا بلکل ہرگز نہیں کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی تھی نہ بہا سکتے تھے پانچ سال میں لیکن آپ نے دیکھا کچھ سیکٹرز میں ہم نے دراسٹک تبدیلیاں کی اور دراسٹک امپروومنٹ کی فار ایکزیمپل اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے پیسہ بھیجا وہ آپ کے سامنے ہیں آج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا پیسہ بھیجنا ہے اس کو تو چھوڑ دیں ذرا پاسپورٹ آفس جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاسپورٹ بنا کے اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں ساڑھے سات لاکھ جا چکے ہیں اور ابھی رشت دیکھ لیجئے آخری بات میں کروں گا کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں مریم باجی جو ہیں وہ وہاں سے بتا کے آئیں تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہیں ان کے آنے کی وجہ سے شاید خاکان عباسی صاحب کو استیفہ دینا پڑا مفتہ اسماعیل بھی استیفہ دینے کے در پہ ہیں حیدر صاحب کل پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جوائن کر چکے ہیں تو میرے خیال میں جو رہی صحیح قصر جیسے پہلے زرداری صاحب نے مکمل پیپلز پارٹی کی منجی پیڑی ٹھوک دی تھی جو رہی صحیح قصر نون لیگ کی ہے وہ مریم باجی اب پوری کرنی آگئی ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باجی آپ اگر کوئی مستقبل میں کوئی سرجری پلان ہے تو وہ ابھی کروالیں تھوڑی دیر اللہ آپ کو صحت دے آپ ابھی باہر ہی رہ لیں تھوڑی دیر کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی عطاب کی شکار ہے آپ تحریک انصاف کو توڑنے آئیں تھی وہ تو ٹوٹی نہیں لیکن آپ کی اپنی پارٹی آپ کے آنے سے ٹوٹ رہی ہے اور ایک وہ غیر آئینی بات کہہ رہی ہیں ہر اپنی تقریر میں کہ اب مسلم لیگ نون تیار ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے آپ جب ان کی تقریر سنیں اس میں لفظ جب بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں تیار ہیں وہ کہتی ہیں جب بھی ہوں گے تو یہ نوے دن میں ہونے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل سکس ہے ملک کے تمام بڑے قانوندان یہ بتا چکے ہیں ہم سب مل کے دعا گو ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے پولٹیکل پارٹیز نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے ہم لوگوں نے اپنے زخم بھول کے آگے چلنا ہے وہ میں ہوں فواد ہیں کوئی بھی ہے ہمیں اپنے زخم بھولنے پڑھنے ہم تیار ہیں ہم نے اپنے زخم بھول کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں جو مصبت بات ہے اس کی طرف چلیں الیکشن کروائیں عوام کو موقع دیں وہ آپ کو لائیں یا ہمیں لائیں جس کو بھی لائیں تاکہ وہ نئی پولیسیز کے ساتھ ملک ایک نئے راہ کے اوپر گامزن ہو سکے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ہم ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے ریاست اداروں کے بغیر کیسے چلے گی ہمیں الیکشن کمیشن چاہیے ہمیں فوج چاہیے ہمیں پولیس چاہیے ہمیں بیروکریسی چاہیے ہمیں میڈیا چاہیے سوال یہ ہے کہ آپ کیسے چلائیں گے لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا یہ صرف ایک بنیادی نکتہ ہے اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے اگر ہم یہ کریں گے آئین کے مطاوق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں ہم تعلقات میں اگر کوئی جو غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں کمیونکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا عوام کا حق اگر تسلیم نہیں ہوتا پھر تو دیکھیں نا پھر تو پاکستان میں جدو جہدے ہوئی ہیں یہ جدو جہد بھی چلتی رہی کیا آپ ساتھ کی مطلب ہوئی ہیں نہیں میرے ساتھ تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے تو چار سینئر منسٹرز نے میسیج بھیجے کہ آپ کو پتا ہے ہم تو نہیں ہے اس کے پیچھے اس کے بات جنہوں نے فیر کرائی ہے وہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہے اس کے پیچھے اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہے اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا پتا چال جائے گا کون ہے کس کے پیچھے پتا کر لیں گا ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل ہمارا بڑا مطالبہ ہی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پر ہم امپلیمنٹ کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں کرائیں اور یہ جو آپ نے ایک دمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنٹس بن گئی ہیں یہ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پنجاب اور کے پی چلا سکتے مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی فورٹی ٹو تو نہیں ہے نا پنجاب یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کے کوئی جو ووٹ لے کے آیا ہو جس کے پیچھے بارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے میرا خیال ایٹی فائی پرسنٹ یورپ سے بڑا ہوگا تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ سٹی فورٹی ٹو کی طرح ہی چلا لو یہ فورٹی ٹو نہیں ہے بھائی یہ پاکستان ہے وہ بس کیا کہیں وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بارال وہ کہتا ہوسے بھی نہیں پتا دوسرے کہتے ہوسے بھی نہیں پتا لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے جس کو بھی پتا ہے پتا چالی جائے گا تین مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے تین مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی پاکستان کانسٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا اگر آپ تین مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تین مہینے کے بعد it will be a martial law in kp and Punjab اس کے علاوہ اور کچھ ساں اس کے لئے ممنوع پڑھنی کے ساتھ آیا اور پی ٹی کی تفاصت ہے وہ مجھرت کر دی گئے کسی بارال سام کے پششن کے ساتھ ہی کہ فضالت سے جس کو فیصلے آ رہے ہیں ساتھ نے جس میں فیصلہ سکتے ہیں تو آپ کے تفاصلے کے لئے لئے ہیں ساتھ نے انہار سام کی نائلی کے لئے تو فرماز کی روز پر راجت پیس بن گیا علی نواز آبان صاحب پر حضیاتیم صاحب پر فیصلہ آیا ساتھ نے ساتھ نے خواہ کے ساتھ کے سامنے ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک اس فیصلہ بھی ڈیٹیل نہیں آیا کیونکہ اس میں میں ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ جوڈیشل آرڈر ہے یہ اگزیکٹیو آرڈر ہے اور اگر اگزیکٹیو آرڈر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت جوڈیشل نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ چلنجوں کا سوچ لی آئی میں نے اس لیے اس پر تفسرہ نہیں کیا کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پڑھی جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے علیہ وان صاحب نے بڑے دلیلی سے وہ کیس لڑا ہے میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ جوڈیشلی اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشلی اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا آپ دیکھیں جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کالی الیکشن کروائیں اس کے بعد جوڈیشلی اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی لاہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں چار دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ اس کے سامنے پیش کیا جائے ایک جو ہے وہ ایسے چور نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا یہ جب ہو جاتا ہے نا جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں وہاں پہ جوڈیشلی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفورچونیٹ ہے اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشلی نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان پہنچتا ٹکا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان گفتگو کے بغیر تو بڑا ہی نہیں جا سکتا آگے سو فیصد ہو سکتا ہے لیکن آپ آئین کے بالا تر تو مذاکرات نہیں کریں گے جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ ہمارے کیسز پر بات کریں وہ تو نہیں عمران خان کرے گا گیارہ سو ارم ایک طرف ہمارے پاس وہ کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے دوسرے 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 رب رب بے گئے نہ رو گئے ساری کبھی نہ آپ دیکھیں وہ کبھی پاکستان میں ٹھہری نہیں ہے جب دیکھیں کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ادھر جا رہا ہے کسی کی سجری ہو رہی ہے کسی کے دانت میں درد ہو گیا ہے کسی کا گلہ خراب ہے عجیب و غریب ملک چلا رہے ہیں جو ہے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں سو سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگا سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ طریقہ کار یہ بنایا گیا ہے کہ ریجنز جو ہیں وہ ریکمنٹ کر رہی ہیں ریجنز کے اندر جو ہیں وہ خواتین بھی شامل ہیں سارے شامل ہیں وہ سینٹرل باڈی کو بھیج رہی ہے اور سینٹرل باڈی جو ہے وہ آگے اس کو بھیج رہی ہے اور آپ کی بات یہ بات میں تو ہمیشہ یہ اس کی تائید کروں گا خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے نومینیشنز میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے کوئی شبہ نہیں ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دوسری بات آپ اس کے اوپر ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو ہماری خواتین جو ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ نومینیٹ کر کے وہ اسمبلی میں آ جائے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ نام شاید چینج پر سپیکر قومی اسمبلی کی آئین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی فانستان کی چلو کہ دی چنگا سوال بھی کرے آگے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ گا ہے وہ جو کچھ میں کہ اس پر تائم ہو